شواز آپ آپ پہ استقبال ہے ہمارے چینل شامائے خود گزنگی میں آج میں آپ کے لئے گا ہوں این آئیو ایس کلاس ٹین سماجی سائنس یعنی سوشل سائنس کا سبق نمبر پچیس یہ میرا فون نمبر ہے اور اس کے نوٹس اسائیمنٹ ٹریکٹیکل سب آپ کو مل جائیں گے اگر آپ جو ہے ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آن لائن آف لائن کلاسز لے سکتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں سبق نمبر پچیس کا پہلا سوال کیوں مجموعی گھریلو پیداوار اور فی کا سامدنی لوگوں کے میار زندگی اور میرار زندگی کا صحیح اندازہ لگانے سے خاصی ہے مطلب جو مجموعی گھریلو پیداوار ہے اور فی کا سامدنی پیداوار ہے یہ صحیح اندازہ لگانے سے کیوں خاصی ہے خاصی کا مطلب کیوں صحیح نہیں بتا پا رہی تو پہلا سوال ہے مجموعی گھریلو پیداوار اور معاشی بے بود اور سطح کیم اپنے کا ایک خاص طریقہ ہے حضرت اسے میجرمنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے لیکن اس کے تحت فرصت کا وقت ماحول کا میار اور آزادی سماجی انصاف پیچھے رہ جانے والے مساوات جیسے پہلو شامل نہیں اس طرح فیقہ سامدنی تمام لوگوں میں سامدنی کی مساوی تقسیم کا اشارہ نہیں اس ویسے جو ہم اسے پروپرلی میجرمنٹ نہیں کر باتے کئی چیزیں اس میں چھوڑ جاتے ہیں اب اس کے بعد ہے پائیدار ترقی کی تاریخ دیکھیں پہلے بھی آ چھوڑا ہے اس سوال پھر آیا ہے کہ پائیدار ترقی کیا ہے وہ ترقی جو مسلسل رہے ترقی جو موجودہ ضروریات کو پورا کرتے ہو آنے والی نسلوں کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت پر سمجھوتا کیے وغیر اسے پائیدار ترقی سے تعلیم مطلب پائیدار ترقی وہ ہوتی ہے پائیدار کا مطلب جیسے کوئی گھر بناتا ہے یا آپ کوئی اپنا گھر میں کام کراتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسا کر کے آنا کہ اگر ہم بنوا رہا ہے تو پوتا برتے دادا خریدے پوتا برتے ایسا گھر کے آنا تو یہ پائیدار تو اسی طرح جو پائیدار ترقی ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ جو نسلے استعمال کر رہی ہیں جو لوگ استعمال کر رہے ہیں موجودہ ضروریات وہ استعمال بھی کرے اور آنے والی نسلے بھی اس کو بھرپور استعمال کرے تو یہی جو ہے پائیدار ترقی کہلاتی ہے اگلی سوال ہے کہ حکومت ہند کی طرف سے جو ہے قومی دعی صحت اسکیم کیوں لاغو کیے گئی دیکھیں تو حکومت ہمارے ملک میں صحت کی سہولیات کی تقسیم انتہائی غیر مسائل ہمارے ملک میں جو صحت کی سہولیات کی تقسیم ہے وہ غیر مسائل آپ دیکھیں دیلی میں علاج کرانے لوگ کہاں کہا ساں اور یوپی سے بیہار سے بنگال سے ہمارے ملک میں جو صحت کی سہولیات تقسیم ہے وہ بہت غیر مسائل کئی تو ایسے ڈاکٹر بڑے بڑے ہر گلی میں ڈاکٹر ہر گلی وہ کئی ایسا ہے کہ بچارے ٹھوننے سے نہیں ملے تو یہی جو ہے غیر مسائل تقسیم کہنا صحت کے زیادہ در سہولیات بڑے غزبوں اور شہروں میں مرکوز ہیں وہی والی بات آگیا جو صحت کی زیادہ در سہولیات اس قسم کے عدم مساوات کو دور کرنے کے مقصد سے حکومت ہن نے نیشنل ہیلتھ میشن کے نام سے ایک پرجوش اسکیم شروع ایک اسکیم شروع گئی ہے نیشنل اسکیم ٹھیک ہے جی اسی کو ہم بولتے ہیں قومی دہی سیاد اسکیم اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ سماجی ترقی کو کیا سمجھتے ہیں سماجی ترقی لفظیں سمجھما رہا ہے جو سماج کی خوشحالی کے لیے سماج کے فائدے کے لیے کام کرے ہیں چلیے بڑھتے ہیں سماجی ترقی وہ عمل ہے جو سماجی اداروں اور تبدیلیوں کر کے معاشرے کی اپنی حفائشات کو پورا کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے صلاحیت کو کیا بناتا ہے بہتر اس کا تعلق معاشرے کی تعمیر ترقی پسند نقطہ نظر اور لوگوں کے روپے معثر عمل اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے میں میاری تبدیلی سے یعنی اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سماجی ترقی وہ ہے جو لوگوں پہشات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا تعلق معاشرے کی تعمیر سے معاشرے یعنی جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی تعمیر سے ترقی پسند نقطہ نظر سے لوگوں کے روپے معثر عمل اور جذبہ ٹیکنالوجی اپنانے میں اور نئی نئی ٹیکنالوجی اپنانے میں اگلا سوال بہت ہی ضروری ہے جی ڈی پی کی پیمائش کن حوامل کا استعمال گیا ہے یعنی جو ہم جی ڈی پی کو ناپتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیسے ناپتے ہیں اس کو ہم کس طرح میجرمنٹ کرتے ہیں جی ڈی پی جو ہے ملک کی مجموعی ملک پیداوار یا مجموعی گھرے لو آمدنی قومی آمدنی اور ملک کی مجموعی کی پیداوار کو ماپنے کا انصال یعنی قومی آمدنی کا انصال ٹھیک ہے یہ مخصوص سال میں کسی ملک کی سرحد ہو کہ اندر کسی خاص معیشت میں پیدا ہونے والی کیا ہے ہی مت ہے پیدا ہونے والی کیا ہے ہی مت ہے کہ اس سال میں وہاں پہ کتنی آمدنی قومی آمدنی سے کیا مراد ہے قومی آمدنی کسی کتنی اچھا سوال ہے قوم یعنی میں نے آپ کو بھی قوم کے بارے میں بڑھایا تھا قوم کسے کہتے ہیں جس میں جو ہے ایک ہی مذہب کے ماننے والے سوری ایک مذہب ہے اس میں کئی مذہب کے ماننے والے لوگ ایک ساتھ مجھوز کرے جسے ہندوستان سارے ہندوستانی کے لائیں گے یہ قوم ہے تو قومی آمدنی سے مراد کیا ہوئی جو پورے بھارت کی آمدنی ہے قومی آمدنی وہ آمدنی جو کسی ملک کے لوگوں کی حاصل ہوتی ہے جس میں لیبر اور سرمایہ کار شامل ہے اس میں لیبر بھی شامل ہے اور سرمایہ کار لیبر مطلب مزدور اور سرمایہ کار جو ان مزدوروں کو تنقا وقیرہ دیتے ہیں اپنے کام کے لئے یہ ایک مقصود مدت یعنی عام طور پر ایک سال کے دوران کسی قوم کی تمام آمدنی یعنی ایک مقصود مدت یعنی ایک سال کے اندر جو قوم کی تمام آمدنی ہوتی ہے مزدوری اور منافع سود کے قرائے اور پینشن کے ادایی یہ کل قیمت ہوتی ہے اسے ہی ہم قومی آمدنی کہتے ہیں اس کے اندر ساری جوئیز ہماری شامل ہو جاتی ہیں آٹوا ساتوا سوال ہے فیقس آمدنی صاحب کیا سمجھتے ہیں فیقس آمدنی کل قومی آمدنی کے کل آبادی سے تقسیم کر گیا حاصل کی جاتی ہے فیقس آمدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے فیقس یعنی کی آمدنی تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں جو پوری قوم کی آمدنی ہوتی ہے اس کو جتنی آبادی ہوتی اس کے حساب سے ڈیوائٹ کر لینے تو فیقس آمدنی نکل جاتی ہے پورے ملک کی آمدنی کو پورے ملک کی آبادی سے ڈیوائٹ کو آمدنی جو ہر فرد سالانہ قومی آمدنی کی سب برابر تقسیم کر کے حاصل کرتا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے قومی تعلیم پالیسی 1986 میں تعلیم کے لئے کیا دفعات بنائی گئی قومی تعلیم پالیسی 1986 میں تعلیم کے لئے قومی تعلیم پالیسی 1986 میں ایک مشک ہے قومی تعلیم پالیسی میں ایک مشک بنائی گئی ہے جس کا حساب یہ ہے کہ چودہ سال تک کی عمر کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم پراندی ہے یعنی جن کی عمر چودہ سال سے کم ہے ان کو مفت تعلیم دی جائے گی بینا کسی ایسو کے اور فری آف کونسٹ ہوگی اگر وہ اس کے کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوا بچے کام کرتے ہیں اور مل جاتے ہیں تو ان کو روکا جائے گا اور جو لوگ کام کروا تو ان کے اوپر قانونی کاروائی کی جائے گی کیونکہ بچوں کو مفتانی پہلے جو ہے بچے نہیں جاتے تھے تو مدے میل کیے کیوں نہ نکالے گئے بچے کے ذریعے میں کھانا چاہیے تو انہیں کھانا بھی اسکول میں ہی انتظام آج بھی لوگ اسکول میں ملتا ہے بچوں معاشرے کے محروم طبقے سے کیا مراد ہے یہ بھی اچھا سوال ہے اس کا مطلب ہے معاشرے کے مرہوم طبقے یعنی معاشرے میں رہنے والے لوگ جو سماجی معاشرے اور تعلیمی لیات سے پس مانگ گا جیسے دہزاد فیریزاد سٹی ایسی قبائل خاتھو نقیلتیں اقلیتیں وغیرہ یہ ساری چیزیں معاشرے کے مرہوم طبقے سے چمار کر جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ طبقے ہیں جو دویک مطلب نیچے ہیں اور ان کی بھی طرف بھی ضروری ہے اگلا سوال ہے دسپا کے خواتین کو سیاسی باہتیار بنانے کے لئے حکومتیں ان کی طرف سے اٹھائے گئے اقضامات بھی کیا کریں وضاحت شخص تو اس میں یہ ہے کہ خواتین کو آزادی کے وقت سے اندوستان میں الیکشن لڑنے اور ووٹ دالنے کا قاجر یعنی جب ہمارا اندوستان دیش آزاد ہوا تھا جب ہی سے یہ اقضامات عورتوں کو باہتیار بنانے بھی شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ آپ الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں اور ووٹ دالنے کے لئے ورنہ آپ بہت سے ملک ایسے دیکھیں کہ یہاں پر عورتوں کو ووٹ دالنے کا کھئی نہیں الیکشن تو لگنا دور کی بات ایسے انہیں ابھی دیکھیں ہمارے حکومت نے کتنا اچھا کام کیا جیسے لیڈیس گرپیٹر ہوتی نہیں تو ان کو کیا کیا جاتا تھا کم ان کی سیلری ہوتی تھی میچ کی اور جو میں نے ان کی زیادہ ہوتی تھی تب انہوں نے اس چیز کو ختم کر رہا اور دونوں کو ایکول شیل بھی دی جاری انہیں حکومت کی تمام سطور پر فیصلہ سازی کے عمل میں حصہ رہنے کا حقاص لیے حکومت کے جو تمام فیصلہ ہیں ان پہ بھی وہ کیا کر سکتے ہیں فیصلہ لے سکتے ہیں چیئے جو بھی حکومت فیصلہ لے رہی ہے تو اس میں فیصلہ اپنی رائے دینے کا انہیں حقاص لیے دھئی اور شیری لوکل گورنمنٹ میں خاتین کو 33 فیصد ریزرویشن دے کر سیاسی نظام اٹھاکے میں ان کی شرکت کو بڑھایا گا دھئی ہو یا شہری علاقہ لوکل گورنمنٹ جو ہوتی ہے جیسے کاؤنسلر وغیرہ کی اور گاؤں میں جو یہ والی ہوتی ہے میمبری وغیرہ کی الیکشن جو ہوتی ہیں میئر وغیرہ چونتے اس میں خاتون کو 33 فیصد ریزرویشن دی ہے جسے ان کی شرکت میں بڑھا بڑھا اتری ہوئی ہے تعداد میں ان کی بڑھائی ہوئی اور انہیں سیاسی اقتدار تک مساوی رسائی دی گئی اور اگر وہ بڑے سیاسی اقتدار مانا چاہتی تو اس میں بھی ان کی رسائی دی جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کی اندرہ گاندی جی تھی وہ بھی مساوی مطلب وہ بھی لیڈیز تھیں لیکن پھر بھی جیسے پرائی منسٹر بن گئے تو یہ سب چیزیں کیا بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں خاتون کو بہت زیادہ آزادی اور بہت زیادہ مچائی پہ آگے بڑھانے کی خوشش ہے اسی لئے عوامی زندگی میں خاتون کی شرکت کی حسل حفظائی ہوئی اور اسی وجہ سے عوامی زندگی میں خاتون کی جو شرکت اس کی حسل حفظائی کی جا رہے گی تو یہ تا سبق عمبر پچھئیس جو میں نے آپ کو سمجھایا جس کے اندر میں نے ساری چیزیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتائی ہیں اور آپ کو جو ہی ویڈیو پس پنائی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اور اگر آپ کو نوٹس آسائیمنٹ پریکٹیکل تی اے میں اور آن لائن آف لائن آن لائن آن لائن سبسکرائب کریں شکریہ